نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پہلی دفعہ کولم نگار ہے ارشاد بھٹی اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریلی سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org پہلی دفعہ سنا کہ ٹماٹروں کا بھی مذہب ہوتا ہے پہلی دفعہ سنا کہ کفار کی امداد مو پھیر کر لی جائے تو کم گناہ ملتا ہے امداد سامنے سے لی جائے تو بندہ جہنمی پہلی دفعہ کسی حکمران سے سنا کہ سیلابی تباہی عوام کے گناہوں کا نتیجہ پہلی دفعہ کسی حکمران سے سنا کہ سیلابی پانی میں غرب غریبوں کے گھروں کو دیکھ کر اٹلی کا شہر وینس بھی یاد آ سکتا ہے اور پہلی دفعہ دیکھا ہر چھٹا پاکستانی سیلابی تباہی سے دو چار مگر حکمران باہم دستوں گریبہ بڑیرے شغل میلوں میں اور عوامی نمائندے ایسے غائب جیسے گدے کے سر سے سنگھ ہمارے حکمران کیا عجوبے پست ذہن سستی ستائی باتیں آنکھوں کی بھوک مٹے نہ پیٹ بھرے دو ہزار پانچ کا زلزلہ نہ جانے کتنی امداد آئی نہ جانے یہ بھیگ یہ مسکینوں کا مال کون کھا گیا دو ہزار دس کا سیلاب آیا جو کچھ ملا اس کا تیس فیصد بھی حقداروں تک نہ پہنچا دو ہزار بائیس کا سیلاب کروڑوں کوڑی کے ہو گئے اور ہزاروں کی لوٹری نکلائی ابھی ریسکیو بھی مکمل نہیں ہوا کرپشن لوٹ مار چور بازاری اروج پر ہر کوئی اپنے موہ کے حساب سے کھا رہا اس بار بھی غریبوں تک دس بیس فیصد ہی پہنچ پائے گا ہم نے دو ہزار دس کے سیلاب سے کچھ نہ سیکھا خدا نہ خواستہ دو ہزار دس میں سیلاب آیا تو یہی تباہی یہی بربادی یہی رونا دھونا یہی حال دھوائیاں ہو رہی ہوں گی چھے مہینے عوام بارش کی دعائیں اور چھے مہینے نکو نک پانی میں بلاول بھٹو فرما رہے تھے کہ سندھ کا پانی چوری ہو رہا ہے سندھ کو پانی نہیں مل رہا جی کرے اب بلاول بھٹو سے پوچھوں کہ کیا آپ پانی کافی ہے یا اور چاہیے آپ تو اپنے لڑکانا کو بھی نہ سنبھال پائے کالا باغ ڈیم نہیں بنانا کالا باغ ڈیم بن گیا تو ہم ڈوب جائیں گے کوئی پوچھے اب کالا باغ ڈیم نہ بنا کر ڈوبنے سے بچ گئے دکھ نہ ہوا جب اپنا سیاسی قبلہ لڑکانا پانی میں تیرتا دیکھا بلاول صاحب یقین کریں اگر لڑکانا میرے نانا کو وزیر اعظم میری والدہ کو وزیر اعظم اور مجھے وزیر خارجہ بناتا تو میں اسے دنیا کا حسین ترین محفوظ ترین شہر بنا دیتا آج لڑکانا ایڈ زدہ نہ ہوتا گٹر زدہ نہ ہوتا اور سیلاب میں غرق نہ ہوتا بس باتیں کروالو اور ہاں جس نے ترقی دیکھنی ہے سندھ آ کر دیکھے یہ فرمانے والے اپنے خرشیتیاں نہ جانے کب سے امینے اب بیٹا ایم پی اے بھتیجہ ایم پی اے اور سندھ کی ترقی کا یہ عالم کہ سکھر میں کشتیاں چل رہی ہیں ہمارے حکمران کیا عجوبے کیا پست ذہن سستی ستائی باتیں آنکھوں کی بھوک مٹے نہ پیٹ بھریں سارا سال مانگیں کوئی ملک کوئی ادارہ کوئی در نہ چھوڑا جو دے اس کا بھلا جو نہ دے وہ اگلی مرتبہ دے دے ہاتھ میں کشکول باتیں غیرت خودداری کی آئی ایم ایف کے سامنے کان پکڑے کھڑے وہ شہباز شریف جو کہیں ہم بھیکاری بھیکاریوں کے پاس بھلا کیا چوائس وہی شہباز شریف صبح و شام اپنی تقریروں کو اقبال رحمت اللہ علیہ کے خودی بھرے شیروں سے تڑکہ لگائیں صبح و شام بتائیں ہم آزاد قوم سوات مٹی آزاد قوم جب تک آپ جیسے ہم پر مسلط ہم غلام ہم مجبور ہم بھیکاری ہم پر قدرتی آفت آئے نہ آئے آپ کی صورت آزمائش مسلط سندھ ڈوب گیا زرداری صاحب فرمائیں صحت اجازت دیتی تو سلاب زدکان کے ساتھ ہوتا بجا فرمایا محترم آپ کی صحت بھی کمال کی اقل مند آپ آئے روز کراچی سے اسلام آباد آئیں صحت اجازت دے دے آپ پنجاب حکومت بنانے حکومت گرانے کراچی سے لاہور پہنچ جائیں صحت اجازت دے دے آپ نواسے کی سالگی رہ منانے دوبائی تشریف لے جائیں صحت اجازت دے دے مگر سلاب متاثرین کے پاس جانے سے آپ کو آپ کی صحت روک لے بلوچستان تباہ ہو گیا وہ سب قوم پرست وہ سب سردار جو پسلے پچھتر سال سے بلوچستان کی محرومیاں بے بسیاں بیچ بیچ کر عربوں کھربوں پتی ہوئے کہیں نظر نہ آئے وہ سب جو اسمبلیوں میں ٹی وی سکرینوں پر تقریروں بھاشنوں میں بلوچستان کے سب سے بڑے وکیل جب بلوچستان پر کڑا وقت آیا آدھا کے پی کے ڈوب گیا بزدار پلس محمود خان ٹس سے مس نہ ہوئے باقی چھوڑیں ہر روز ہیلیکاپٹر پکڑ کر بنی گالا پہنچے محمود خان سے اگر روز قیامت صرف ان پانچ افراد کا سوال ہو گیا جو پشاور ہیلی پیٹ سے نوے منٹ کے فاصلے پر گھنٹوں سلاوی پانی میں ہیلیکاپٹر کے انتظار میں رہے مگر ہیلیکاپٹر نہ آیا اور پھر پانچ میں سے چار افراد کو سلاب بہا لے گیا جنوبی پنجاب سلاب کی تباہ کاریوں کی زد میں تین سال آٹھ ماہ جنوبی پنجاب کا عجوبہ عثمان بزدار وزیرعالہ رہا مگر جنوبی پنجاب کی محرومی میں رکتی بھر فرق نہ پڑا جنوبی پنجاب چھوڑے اصل تبدیلی سمبل وسیم اکرم پلس اور عمران خان کے شیر عثمان بزدار نے تو لاہور کو ہی گٹر زدہ کوڑا زدہ بنا ڈالا ابھی چار پانچ دن پہلے لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار پایا سائی نے اپنی نسنے سوال لی گورنر ہاؤس کے سویمنگ پول میں سویمنگ سیکھ لی وزیرعالہ ہاؤس کے کمرے کی دیواریں گرا کر شیشے کی دیواریں بنا لی وزیرعالہ کے ہیلیکاپٹر کو کھوتا ریڑی بنائے رکھا مگر کرنے والا کام ایک بھی نہ کیا ہمارے حکمران کیا جوبے پست ذہن سستی ستائی باتیں آنکھوں کی بھوک مٹے نہ پیٹ بھرے کیا ملک تھا کیا بنا دیا کہاں سے چلے تھے کہاں آ پہنچے ایسے حالات بے اختیار مستنصر حسین تارڑ یاد آئیں کیا پتہ قیامت گزر چکی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہوں کیا وقت چل رہا پہلی دفعہ سنا کے ٹماتروں کا بھی مذہب ہوتا ہے پہلی دفعہ سنا کے کفار کی امداد مو پھیر کر لی جائیں تو کم گناہ ہوتا ہے امداد سامنے سے لی جائیں تو بندہ جہنمی پہلی دفعہ کسی حکمران سے سنا کہ سیلابی تباہی عوام کے گناہوں کا نتیجہ پہلی دفعہ سنا کہ کسی حکمران کو غریبوں کے پانی میں غرق گھروں کو دیکھ کر اٹلی کا شہر وینس یاد آ جائیں پہلی دفعہ دیکھا کہ ہر چھٹا پاکستانی سیلابی تباہی سے دوچار مگر حکمران باہم دستوں گریبان وڈیرے شغل میلوں میں اور عوامی نمائندے ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی